اسلام علیکم اینڈ ویلکم ٹوک پیترہ بیل کیمہ اور اس کے اندر بیس فیتصد چربی بھی موجود ہے جس سے ہمارے کباب بہت سوفٹ بنیں گے ایک کلو ہم نے پیاز لے لیا اس کو گریٹ کیا گریٹر میں اور اس کے بعد اس کو ہم نے رومال سے چوڑ لیا ہے ٹھیک ہے کپڑے میں اس کو ڈال کرنا ہم نے تو انہوں نے چوڑ لیا اس کا سارا پانی نکال لیا ہے اب ہم نے اس کو ڈال دینا ہے کیمے میں ساتھ میں لسن ادرک ہری مرچوں کا پیسٹ ہے لسن کے دو بڑے پھول تین انچ کا ادرک کا بڑا ٹکڑا اور تقریباً آدھا پاؤ ہری مرچیں ہم نے لیے ہیں اور اس کے اندر اب ہم ڈالیں گے نمک تو میں اس کے اندر تقریباً دو ٹیبل سپون سے تھوڑا کم نمک ڈال رہی ہوں ڈھائی کلو کیمے میں تو نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے اکورڈنگ ایٹ کیجئے گا اور یہ جو میں نے اس میں پونے دو ٹیبل سپون نمک ایٹ کیا ہے بیلکل پرفیکٹ رہا ہے ایک ٹیبل سپون ہلڈی بھر کر ہم اس میں ایٹ کر رہے ہیں ہلڈی چلی گئی نمک چلا گیا اور ایک ٹیبل سپون ہی بھر کر ہم اس کے اندر ایٹ کر رہے ہیں لال مرچوں کا پاودر کیونکہ ہم نصبح ہری مرچیں زیادہ ہے تو لال مرچیں ہم اس میں پرائے نامی ڈال رہے ہیں ڈال رہے ہیں اور ایک ٹیبل سپون ایٹ کر دیں گے گرم مسالہ پاودر دو ٹیبل سپون ہم نے لے لیا ہے ساپود دھلیاں اس کو ہم نے ڈرائے روست کیا ہے یہ ہلکا سا کھول گیا ہے تو اس کے بعد ہم نیکس ٹیپ نیکس ٹیپ میں ڈالیں گے اس میں تقریباً دو ٹیبل سپون ہی سپید زیرا اور ان دونوں کو ہم نے بہت اچھے طریقے سے ڈرائے روست کر لینا ہے ڈرائے روست کر لیا اس کو اب ہم نے اس کو کوٹ لینا ہے اس کو ہم نے زیادہ باریکنی کوٹنا بس دردرہ سا ہی کوٹیں گے کرش کر لیں گے آپ چاہیں تو اس کو مکسی کے جار میں ڈال کر ڈائنٹ کر لیں اتانا پیجے گا کہ یہ پاوڈر ہو جائے یہ مسالہ پس چکا ہے اس کو بھی ہم نے اس میں ڈال دیا ہے اور اب ہم نے اس میں ڈال دینا ہے آدھا کپ میدہ اگر آپ کو لگے کیمہ زیادہ سوگی ہے تو آپ اس میں تھوڑا اور میدہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں اس کو ہم مکس کریں گے ہلکا سا اور پھر اس میں ڈالیں گے دو سے تین ٹیبل سپون کوکنگ آئل اور دو عزت انڈے اس میں ہم ڈالیں گے اس سے میدے اور انڈے سے اس میں بڑی زبردست بائنگ آئے گی بلکل بھی آپ کے کباب ٹوٹیں گے نہیں آپ کو کوئی اس میں ایسی شکایت نہیں ہوں گی اور اب اس میں ڈالیں گے ایک ٹی سپون میٹھا سوڈا یعنی کے بیکنگ سوڈا اور اس کو اب ہم نے گوند لینا ہے آٹے کی طرح مکس کر لینا ہے بہت اچھے طرح تقریبا پانچ سے سات منٹ تک کے لیے آپ اس کو اچھے سے مکس کیجئے یہ ویل کمبائن ہو جانا چاہیے بلکل دیکھئے جیسے میں نے اس کو گوندہ ہے بہت اچھا طرح میں نے اس سے مکس کیا ہے اور اس کو دیکھنے سے ہی پتا چل رہا ہے کہ کتنی اچھی طریقے سے اسے دیکھنے سے ہی پتا چل رہا ہے کہ کتنی اچھی طرح یہ جو ہے کمکیمہ جوڑا سا ہو گیا ہوا ہے تو آپ اس کے کباب بنائیے اس کو شیپ دیجئے تھوڑا فلیٹ رکھیں کیونکہ پکنے کے بعد یہ تھوڑا سا پھول جاتا ہے سائز میں چھوٹا اور تھوڑا موٹا موٹا سو جاتا ہے تو اس کو ہم نے دیکھے اچھے طریقے سے اس کی اٹکی بنانی ہے اور میں سے ہی لٹکا بھی رہی ہوں تو دیکھیں یہ ٹوڑنی رہی جائے اور یہ پکنے سے بھی نہیں ٹوٹے گی کیونکہ ہم نے جس میں انگریڈینٹ یوز کی ہے بہت زبردست اس کے اندر جوڑتے ہیں اور اب ہم کیا کریں گے میں آپ کو اس ساتھ بہت ہی اچھی سی اس کی ایک ٹپ شیئر کر رہی ہوں کہ ہم لوگ یہ جو کباب کا جو کیمہ ہے اس کو ہم اس طریقے سے ٹکی کی شیپ دیں گے فلیٹ کریں گے اور ایک شیٹ بچھا لیا میں نے ٹرے میں اس کے اوپر ہم اپنی یہ سارے جو کباب ہے ان کو اس پر رکھ دیں گے اور اوپر سے ہم نے ایک اور کوئی شیٹ لے لینی ہے پلاسٹک شیٹ کوئی ریپ اس کو ہم نے اس کو پر بچھا دینا ہے آپ کوئی چھوپنگ بیک وغیرہ بھی کٹ کر کے یوز کر سکتے ہیں جیسے کہ میں نے یوز کیا ہے اور اب ہم اس کے اوپر ساری لیئر با لیئر اس کو رکھتے جائیں گے اور اس کو ہم فریزر میں رکھ کر فریز کر لیں گے اور جب تک چاہے آپ ان کو فریز کر کے رکھیں جیسے ہی آپ کا دل چاہے کباب کھانے کا آپ یہ فروزن جو کباب ہے اس کو نکال لیں فریز میں سے اور گرمہ گرم اس کو پین پہ ڈال کر آپ اس کو پکا لیں اور یہ بلکل بھی نہیں ٹوٹیں گے جب بھی آپ ان کو نکال لیں گے یہ اسی طرح ہر بار بہت اچھے طریقے سے جو ہے نا پک جاتے ہیں فرائی ہو جاتے ہیں ٹوٹتے نہیں ہیں ٹیسٹ بہت زبردستہ رہتا ہے اور اگر ہم کی میں کوئی کٹھا کر کے رکھ دیتے ہیں نا فریز میں ہمیں کافی دیر کے لیے رکھ کر سوفٹ کرنا پڑتا ہے تو ٹکیاں ملا کر رکھنے سے ہمارا جو ٹائم میں بہت زیادہ یہ بچ جاتا ہے کیونکہ ہمیں اس کو کسی بھی چیز کے لیے ویٹنگ کرنا نہ کیمے کے کھلنے کا سوفٹ ہونے کا بس ہم نے ٹکیاں بنا لی ہوئی ہیں نکالیں گے ان کو ہم گرمہ گرم پین کے اوپر ڈالیں گے اس کے لیے بہت زیادہ اوئل بھی یوز کرنا نہیں پڑتا ہے کیونکہ ہم نے اس میں بیس پیسر جویرہ چربی کا استعمال کیا ہے تو یہ اپنی ہی چربی میں پکتے ہیں وہ اس میں سے گھلنے لگتی ہے میلٹ ہونے لگتی ہے اور اس کو ہم چمچ اس طریقے سے دبا دبا کر چیک کریں گے اگر اس میں سے پانی نکلنا بند ہو جائے گا دیکھ میمز کہ ہمارے تباہ فلی فکڈ ہیں اور ریڈی ٹو ایٹ ہیں آپ اس کو نان پراتھا چپاتی کسی بھی چیز کے ساتھ کھائیے برگر میں رکھ کر ایزے پیٹی یوز کیجئے یا پھر سینڈویچ بنائیے اور اپنی من پسند ڈریسنگ کے ساتھ اس کو یوز کیجئے ہوپ یو لائک دے ویڈیو تھینکس فر ورچنگ اللہ حافظ